اسلام علیکم ویورس میں ہوں احمد رجیب ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ڈسکس کریں گے کچھ پاکستان کی اور ویسٹ انٹس کے درمیان ہونے والی ٹی ٹوئنٹی سریز کو ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے کرکٹ ساتھ اسٹیشن مزر اسلام علیکم مزر کیسے ہیں آپ جی والیکم اسلام احمد میں بلکل ٹھیک تھا خواہ بتائیں آپ کیسے جی الحمدللہ بلکل ٹھیک مزر جس طرح پاکستانی ٹیم مینجمنٹ نے پلان کیا تھا کہ اس ٹی ٹوئنٹی سریز میں ہم ایکسپیرمنٹیشن کی طرف جائیں گے کچھ بینج سٹنگ کو ٹیسٹ کریں گے ہم پہلے تو ایک ٹی ٹوئنٹی کم ہو گیا بعد میں بارش آ رہے آ گئی کیسے سمپ کریں گے اس سریز کو آئی ٹنک کچھ کنٹرول نہیں کر سکتے آپ بارش کے اوپر بارشیں ہوئیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے جو تین میچیز ہیں وہ تو نو ریزلٹ ہو گئے ایک میچ بیسی کم ہو گیا تھا تو آئی ٹنک کہ جتنی بھی پاکستان نے کرکٹ کھیلیا وہ امپریسیف تھی پاکستان ایک ہی میچ کھیل سکا اور اس کو جیتا پاکستان نے گیانا میں گیانا میں موسٹلی سلو پیچیز ہوتی ہیں اور سیملر ٹو یو ہی آپ کہہ سکتے ہیں تو شاید پاکستان ٹیم کافی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہاں پر ان کو کچھ میچ پیکٹس ملے گی لیکن تین میچز میں بارش آگئی جتنی بھی کرکٹ ہوئی جو ایک پہلے بھی میچ ہوا تھا جس میں کہ پاکستان نے صرف نو آورز جو ہے وہ بالنگ کی اس میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے بیٹس پر وہ کافی ٹاف ٹائم دیا تھا اور ہمیں پتہ ہے کہ ویسٹ انڈیز کی یہ فل سٹرنس ٹیم تھی اس میں ان کے تمام جو سینئر پلیئرز ہیں وہ اس ٹیم کا حصہ تھے تو آئی ٹھنک جس طرح پاکستان کی محمد حفیظ نے بھی کہا کہ ٹیم کے لیے پھر بھی ایک مرال بوسٹر ہوگا کہ آپ یہاں پہ آئے اور جو ایک ایک بھی جو میچ ہوا پاکستان اس کو جیتا تو آئی تھی کہ اوورال جو پاکستان کی پرفارمنس تھی وہ ٹھیک تھی اچھا مزار اگر ہم اس کو ایک اور رکھتا نگاہ سے دیکھیں تو اس سیزن میں پاکستان کے بہت سارے سیریز سیٹ کے بھی میچ بوش آؤٹ ہوئے اور کافی زیادہ ڈینٹ ہوا پاکستان کو تو ایک تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا لوگسٹکلی اگر ہم دیکھیں تو کیا اس کچھ منیج کیا جا سکتا تھا ان چیزوں کو اور دوسرا یہ بتائیے کہ یہ جو ہماری پریپریشن ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے یہ وارگ شوٹ ہونا میچز کا کتنا ڈینٹ کرے گا پاکستان دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ خاص طور پر گیانہ میں کیونکہ مور ہوتی ہیں تو پاکستان کی کوشش تھی کہ یہاں پہ تین میچز میں تھوڑا سا اپنا کمبینیشن کو بنائے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں اگر آپ نے بات کی ہے نو ریزلٹس کی تو پچھلے دو سالوں میں پاکستان کے چھے میچز جو ہیں وہ بارش سے متاثر ہوئی ہیں اگر آپ کو یاد ہو آسٹریلیا میں بھی گئے تھے تو ایک میچ میں بارش ہو گئی پھر پاکستان میں ایک میچ تھا لاہور میں اس میں بارش ہو گئی انگلینڈ میں ایک میچ تھا اور تین یہاں پہ تو پاکستان کے سیونٹین پرسنٹ جو میچز ہیں پچھلے دو سالوں میں وہ واش اوٹ ہوئی ہیں آپ نے جو بات کی لوجسٹیکلی آئی تینک کہ ایون دو کہ یہ بائی لیٹرل سریز ہیں لیکن آہ پلین کنڈیشنز کے اندر یا جو ٹیمز جو پہلے ایک ایم او یو جو سائن کرتی ہیں اس کے اندر کوئی اس طرح کی پرویزن ہونی چاہیے کہ آپ ریزرڈے کو یوز کرسکیں سپیشلی آہ وہ ان میچز میں جہاں پہ کہ وینیو چینج نہیں ہو رہا آہ فور اگر آپ یہ والی سریز دیکھیں تو گیانہ میں جو آخری دو میچز تھے اس میں ایک دن کا بیچ میں گیپ تھا تو آپ کا نا وینیو چینج ہو رہا ہے نا ٹی وی کرو کا ایشو ہے نا آپ کو فلائٹس کا ایشو ہے نا ہوتل بوکنگز کا ایشو ہے تو آئی تینک کہ یہ شروع سے جو ہے وہ آہ ٹیمز کو یہ تھوڑا ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ اب دیکھیں آپ اتنا ہی اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ چارٹر فلائٹس ہیں کوویڈ میں اتنے مطلب کی مشکلات سے آج کل ٹورز ہو رہے ہیں اور اس میں بھی اگر میچز اس طرح واش آؤٹ ہو جائیں اسی طرح پاکستان اور انگلینڈ کی جو سیریز تھی لاسٹ یئر انگلینڈ میں اس میں پہلا میچ مینچسٹر میں تھا بلکہ تینوں میچز جو وہ مینچسٹر میں چاہیے کہ جہاں پہ آپ پلائنگ کنڈیشنز سیریز کی جب ڈیسائیڈ کریں تو وہاں پہ آپ کم از کم اس رنگی پلاننگ کریں کہ وہ وینیوز جہاں پہ کہ آپ نے ٹریول نہیں کرنا اور لوگسٹیکلی کوئیشو نہیں ہے تو اگر کوئی آپ کا بیچ میں گیا پہ تو اس کو یوٹیلائز کیا جائے مجھے یاد ہے سری لنکا میں ٹونٹی فورٹین میں کیونکہ سری لنکا میں کافی بارشی ہوتی ہیں تو انگلینڈ اور سری لنکا کی ٹونٹی فورٹین میں ونڈے سیریز تھی بالیٹرل سیریز تو اس کے اندر کچھ میچز میں جہاں پہ کہ وینیو چینج نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے ریزرو ڈیر بھی رکھا تھا اور ایک میچ کینڈی پہ میچ تھا جو کہ ریزرو ڈے پہ گیا بھی تو آئی تینک کہ گوئنگ فوروڈ ڈے فیوچر ٹیم آئی نو کہ ابھی ایک دم سے چیز کو پلان کرنا شاید مشکل تھا لیکن گوئنگ فوروڈ ان فیوچر آئی تینک کہ ٹیمز کو اس طریقے سے پلاننگ کرنا ہوگی کہ اگر آپ سیم وینیو کے اوپر ہیں لوجسٹیکلی کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ ریزرو ڈے کو بھی یوز کر سکیں کچھ ینگ سرک پہ بات کرتے ہیں سریز کے حوالے سے محمد وصیب جنئر کو چانس ملا ہارس لوگ پہ ان کو پرفرنس دے گی سریز میں ایکسپیرمنٹ کے طور کے اوپر وہ کے زیادہ کرکٹ نہیں ہوئی لیکن پھر بھی کیسے دیکھیں گے ان کی پرفرنس کو دیکھیں محمد وصیب جنئر کافی امپریسیو لگے ہیں اس سریز میں اس سے پہلے پی ایسل میں بھی انہوں نے اچھی بالنگ کی تھی لاسٹ یئر پاکستان کی انڈر نینٹین ورلڈ کپ ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے سیمی فائنل کیلاتا ساؤت افریقہ میں سکوٹلینڈ کی اگر انہوں نے پانچ اوٹ کیے تھا اس ورلڈ کپ میں لیکن جو ایک ہم نے امپریومنٹ دیکھی ہے وہ ان کی پیس کی ہے لاسٹ یئر پاس ٹیم کی اتنی پیس نہیں تھی جس طریقے سے کہ انہوں نے اس سریز میں بالنگ کی ہے اور اوورال بھی پاکستان کے لیے کافی خوش ہے ان بات اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ این بشپ کو سنیں تو انہوں نے بھی ٹی وی کومنٹری میں اس جس کا ذکر کیا کہ پاکستان کے پاس اس ٹیم پانچ ایسے فاسٹ بالرز ہیں جو کہ ون فورٹی پلس بالنگ کر سکتے ہیں محمد وسیم جونئر ہیں حارس رہوف ہیں حسنین ہیں نسیم شاہ ہیں شاہین افریدی ہیں حسن علی ہیں تو اوورال پاکستان کی فاس پالنگ کے لیے کافی اچھی بات ہے پھر نورت وزیرستان سے پہلے انٹرنیشنل کرکٹر ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلی ہے تو اس ریجن کے لیے بھی کافی عزاز کی بات ہے ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ نورت سے یہاں جو کے پی پروینس کا جو آس پاس اور کے پی پروینس سے کافی زیادہ کرکٹرز آ رہے ہیں محمد ریزوان جو کسٹیم پاکستان گوونمتہ بیسٹ بیٹس میں نے وہ بھی وہاں سے ہیں تو اوورال ایک اچھی چیز ہے لیکن ایک میں یہاں پہ چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آئی ٹھیک ہے جنگسٹرز آ رہے ہیں انہیں پلیز آ رہے ہیں لیکن تھوڑا سا ہمیں آپ ذرا کنسسٹنسی کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر پی ایسل کے بعد کوئی ایک ایک ادھا پلیئر آتا ہے تو بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہو جاتی ہیں کہ یار ایک بہت اچھا ٹیلنٹ ہے پھر اس کو تھوڑے سے میچز ملتے ہیں اور وہ غائب ہو جاتا ہے ٹوئنٹی ایٹین میں ٹوئنٹی نائنٹین میں آپ دیکھیں تو محمد حسنین کو سلیکٹ کیا تھا اور ورلڈ کپ میں بھی ہو گئے لیکن حسنین کو اس کے بعد زیادہ اپرچونٹیز نہیں ملی اور اب اس ٹائم وہ ٹیم سے باہر بیٹھے ہوئے اسی طرح پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاری سروک تھے نسیم شاہ تھے تو ان کو لے کے کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی اب وہ بھی تقریباً پلیئنگ الیور میں نہیں آ رہے اور اب جو ہے وہ ساری توجہ وسیم جونئر اور شانواز دہانی کے اوپر ہے اچھی بات ہے کہ پاکستان کے بہت سارے پلیئرز آ رہے ہیں ینگ پلیئرز آ رہے ہیں لیکن آئی تینک کہ آپ جس کو بھی سلیکٹ کریں ان کو ایک کنسسٹنٹ رن ملنا چاہیے آگے چلتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں محمد حفیظ کی اس سریز میں بیٹنگ میں ان کو چلو اپیچونٹی جیسے آپ جانتے ہیں کم ملی لیکن بالنگ میں انہوں نے کمال کر دیا ان کی بالنگ فارم کو خاص طور پر لے کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا پوزیٹیف سائن ہے پاکستان کے دیکھیں حفیظ تو آئی تینک کہ پاکستان نے ان کو ایزے بالر انڈر یوٹیلائز کی ہے ریسنٹی اگر ہم ان کے پچھلے پچاس آورز دیکھیں ٹی ٹوینٹ انٹرنیشنلز میں تو ان کی جو ایکانومی ہے سکس پوائنٹ ون ہے اور آج کل کے دور میں سکس کا ایکانومی ہونا it is just بریلینٹ اور انہوں نے بولا بھی کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ اپنی بالنگ کی وجہ سے مان آف دا میچ ہوئے ہیں اور سپیشلی کیونکہ پاکستان نے ورلڈ کپ یو ای میں کھیلنا ہے جہاں پہ کس پینرز کی آپ کہہ لیں کہ ان کی جو یوٹیلیٹی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک اننگز میں دس سے بارہ آورز جو ہیں وہ سپینرز کی طرف سے دیکھنے کو ملیں تو آئی ٹھنک کہ پاکستان کے کمبینیشن کے لیے اچھی بات ہے کہ حفیظ جو ہے وہ بالنگ کر رہے ہیں آبیسلی پچھلے تین چار سالوں میں ان کو ایکشن کو لے کے بھی کچھ ایشیوز تھے لیکن ابھی تک جتنی انہوں نے بالنگ کی ہے دو تین آورز ہر اننگز میں کر سکتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں آزم خان اور سوہی مقصود ان دونوں کو لے کے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پاکستان ان کو بہتر یوٹیلائز کر سکتے ہیں سریز میں آزم خان ایک ہی میچ میں پلائنگ گیلیور میں تھے لیکن اس پر ہم کی بیٹنگ نہیں آئی بارش رہا رہے آگئی اور پھر سوہی مقصود کو بھی ایک ہی میچ میں تھوڑا بودھ کھلنے کا موقع ملا دیکھیں آزم خان کے ساتھ تو ان کو جھوڑے انجری بھی ہو گئی آئی ہوپ کہ وہ جو ہے جو اگلی جو سریز ہو گئی اس میں پاکستان کے لیے کھیلیں گے جو ہم نے نیوز سنی ہے کہ وہ جو بھی ان کے انجری کے مسائلز تھے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں جہاں تک بات ہے سوہی مقصود کی تو انگلینڈ میں جو انہوں نے ایک اننگز کھیلی تھی شروع میں پہلے میچ میں وہ ٹھیک تھی جو ان کا رول تھا کہ وہ آئے اور انہوں نے انیس رنز کیا تقریباً ایک آور میں تو وہ ایک اچھی پرفارمنس تھی ہم کسی بھی بیٹسمن کو جس کا کہ رول پاور ہٹنگ گیا یا اگر وہ آخری چار پانچ آورز میں آرہا تو ہم اس کو ایوریج کے اوپر جج نہیں کر سکتے یا یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس نے ففٹی کی ہے کہ نہیں باقی اس کے بعد اس سریز میں جو ان کو ایک موقع ملا وہ نیچے ملا اگر آپ سہی مقصود کو کھلا رہے ہیں تو ان کو تین یا چار کے اوپر کھیلنا چاہیے ای نو کہ اس ٹائم پاکستان کے جو جو سیچویشن ہے وہ کافی بیٹنگ کی میڈل آرڈر کو لے کے خاص طور پر کافی خراب ہے کیونکہ اگر ہم ایوریج دیکھیں بابر کی اور ازوان کی تو وہ تقریباً ففٹی ایٹ کی ہے اور باقی جو آپ کے تمام بیٹس میں ان کی کمبائن ایوریج تیرہ کی ہے تو ایک بہت بڑا کنسرن ہے اور پاکستان کو ابھی تک کمبینیشن نہیں بند رہا چار سے پانچ اوپنرز کے ساتھ پاکستان کھیل رہا ہے شرجیل کو کبھی نیچے کھلاتے ہیں کبھی فخر کو نیچے کھلاتے ہیں لیکن فخر اور شرجیل میں سے کسی ایک کو کھیلنا چاہیے اور اس کو اوپن کرنا چاہیے دو کے اوپر جو ہے ورزوان اور تین کے پر بابر یہ ابھی تک ایک تھی کمبینیشن لگ رہا ہے یا یو اے میں اگر بابر اور رزوان بھی اوپن کریں تو اس میں کوئی اس میں ہرج نہیں ہوگا کیونکہ یو اے میں پچیز جو ہوتی ہیں تو آپ کو ایک دو بیٹس میں ایسے چاہیے ہیں جو کہ تھوڑی سی لمبے انکس کھیل سکیں تو میڈل آرڈر کو لے گے اگر آپ سوہیب کو کھلا رہے ہیں تو ان کو تین چار کے اوپر موقع ملنا چاہیے اگر آپ ان کو نیچے کھلائیں گے تو وہ آپ ان کو اس طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر سکتے جس طرح کہ ہم ان کو دومیسٹک کرکٹ میں دیکھتے ہیں مظہر اس سے جڑا اگلا سوال ہے میرا کہ آپ کے خیال میں جیسے ہم بابر اور رزوان پاکستان کے سیٹ اوپننگ پیئر ہے لیکن اس سریز میں ایکسپریمنٹیشن کا ایک خواہش رکھی گئی تھی پاکستان کرکٹ مینجمنٹ کی طرف سے آپ کا خیال ہے کہ یہی دو بیسٹ اوپنرز ہیں انہی کی ساتھ ہمیں جانا چاہیے کیونکہ most of the run سے ہی کرتے ہیں میڈل آرڈر کولیپس کر رہا ہے یا پاکستان بابر کو کئی میڈل میں کھلا کے کسی اور پلیئر کے ساتھ اوپن کرا کر سپیس بنا سکتا ہے میڈل آرڈر میں تو آپ کے خیال میں بیسٹ سوٹیڈ کمبینیشن پاکستان کے لیے کون سا ہو سکتا ہے اگر آپ صرف تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی بات کر رہے ہیں تو بابر اور رزوان کو ہی اوپن کرنا چاہیے میں صرف تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ یو ای میں ہے اگر آپ کسی اور کنڈیشنز میں کھیل رہے ہیں انگلینڈ میں کھیل رہے ہیں ایون پاکستان میں کھیل رہے ہیں نیو زیلینڈ میں کھیل رہے ہیں جہاں پہ ہائی سکورنگ میچز ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ کو ان دونوں کو سپلٹ کرنا ہوگا اور پرسنلی تنک کہ ایون دو کہ پاکستان نمبر تین کے اوپر ٹرائے کر رہا ہے بابر کو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بابر کو دیکھیں تو وہ پاور پلے میں زیادہ اچھا کھیلتے ہیں اور وہ باؤنڈریز جو ہے یعنی کہ زیادہ بڑی ہٹ نہیں مارتے تو وہ پاور پلے میں زیادہ سوٹیبل بیٹسپن ہے رزوان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاور ہٹنگ اچھی کر رہے ہیں وہ مطلب کافی چھکے بھی مار رہے ہیں تو ای تنک کہ رزوان اگر تین کے اوپر آ جائیں تو یہ ایک بہتر کمبینیشن ہو سکتا ہے اگر تو پاکستان ان کو سپلٹ کرنا ہے لیکن ای تنک تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کو اگر آپ صرف سامنے رکھیں تو بابر اور ازوان اگر دونوں اوپن کرتے ہیں تو یہ کی برا کمبینیشن ہی ہوگا اگر ایم ریپیٹنگ بہت شکریہ مزہر آپ کا اپنے ایکسپرٹ انیلیسز دینے کے لیے ویورزائے ہوپ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں کچھ نئی خبریں کچھ نئے ایشیوز کے اوپر ڈسکیشن کریں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے